السلام علیکم دیر سٹورنٹس in this video we will discuss اسلامی سردیل سیزیرز پارس پیپر 2018 ہمارا فرس قویسن ہے دفاعن اجتحاد also light its contemporary importance in the light of اسلامی فکہ so understanding اجتہاد and its contemporary importance ہم دیکھتے ہیں اجتہاد اسلامی فکہ کا ایک اہم تصور ہے ایک اہم ایمیج ہے جو اسلامی قانون کی تشریق اور اس کو اطلاق کے اندر ازاد ہے تو اور پر گھر فکر کرنے میں اتحادی عمل کے اوپر وہ استعمل ہوتا ہے تو یہ جو نئے حالات اور چیلنجز کی مطابق یعنی اسلامی اصولوں کو استعمال کرتے ہوئے ان مسائل کا حلق تلاش کرنے میں ہم کی دارہ دا کرتا ہے تو اس کی بیسی دیفینیشنز کی اتحاد سے مراد یعنی وہ علمی کوشش ہے جس کے ذریعے اسلامی قانون کے بنیادی ذرائع یعنی قرآن اور سنہ سے قانونی جو احکام ہیں وہ ڈرائیوڈ کیے جاتے ہیں اور اس کے اندر یعنی کہ اس میں جو ہے اکل تجزیہ محارت کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ان مسائل کا حلق تلاش دے سکے تو اس کا جو ہے مجتہید کا کیا کی دارہ ہوتا ہے یہ جو شخص اتحاد کرتا ہے اس کو مجتہید کہتے ہیں تو مجتہید وہ علم ہوتا ہے علم ہوتا ہے جو اسلامی فکروں کو یعنی اصولوں کو اسلامی قانون کے جو اصول ہیں ان کے حوالے سے کافی گہرہ علم رکھتا ہے اور اس کے علاوہ اتحاد کی یہاں پر ٹائپس ہیں اتحاد اتحاد جو پہنے قسم میں وہ اتحاد مطلق ہے یعنی کہ یہ قسم میں جو ایک بڑی سطح پر محدود مسائل جو ہوتے ہیں اس کے اوپر اتحادی اور فکر کا احادہ کرتی ہے اس کا استعمال جو ہے وہ ہم طرف بڑے جو علماء ہیں وہ اس کا استعمال کرتے ہیں جو فکر کے اندر کافی گہری محارت رکھتے ہوں جس طرح سے ہم ازمپہ لے سکتے ہیں کہ ان پر جیدہ مسائل کے اوپر جو نئے قانونی احسام کو یعنی کہ متعین کرنے کے لئے ہوں جو قرآن جو سنت میں برے راست بیان نہ کیے گئے ہوں اور اس کے علاوہ اتحاد کی دوسری قسم ہے وہ اتحاد موقید ہے تو اس قسم کا جو اتحاد ہے وہ مقصود حدود یا پھر قائم شودہ جو فقی اصول ہوتے ہیں ان کے اندر رہتا ہے اندر ہوتا ہے اور اس کا اطلاق جو ہے وہ اکثر وہ علماء کرتے ہیں جو کسی مقصود فقی مقتبہ فقہ روایت کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں جس طرح سے اندر پر لیتے ہیں کہ کسی خاص فقی مقتب کے اصول کی روشنی میں مخصوص احکام کی تشریح کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اور اس کی ٹائپ جنی کلیکٹیو ابلیگیشنز لیکھتے ہیں اس کی اتحاد کی ٹائپ جو ٹائپ ہے جنی کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتماعی فریضہ جنی اتحاد فرض قفایا تو یہ کسی خاص فقی مرتب کے متعلق ہوتی ہے جو علماء کی جماعت کے اوپر فرض قفایا کے طور پر جو اگر کچھ علماء اس کو انجام دے تو پوری امت کی ذمہ داری جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے ورنہ یہ فریضہ پوری امت کے اوپر آئید ہو جاتا ہے جس طرح سے جنی اصلی جو معاشرتی مسائلتیں ان کو حل کرنے کے لئے اتماعی اتحاد جس طرح کے ٹیکنولوجی معیشہ تیوری اس میں اخلاقی چیلنجز ہیں وہ اس حوالے سے اس کے اندر آتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی اگر ہم اتحاد کی امپورٹنس دیکھتے ہیں سو اتحاد جو ہے جدید مسائل کا حل بتاتا ہے اتحاد علماء کو نائے اور بھرتے ہو جو مسائل ہیں ان کو حل تعلق کرنے کی صلائحہ دیتا ہے جو برانے اسلامی جو یعنی کہ فقوں کے اندر جو موجود نہیں تھے تو اس میں پھر جدید ٹیکنولوجی آ جاتی ہے ایک تو تاجد کی ترقی ہے معاشرتی تبدیلیاں سوشل چینجز اس حوالے سے جو آ رہی ہیں اور باقی جو ڈیجیٹل لیند دین ہے بائیو ایتھکس ہے جنہی کہ اس کے علاوہ بائیو ایتھکس کے ہیں اور انوارمنٹل کو اثارنا ہے اس کے حوالے سے اتحاد کیا جاتا ہے اور فلیکسبلیٹی اور اڈپٹی بلیٹی کو پرموٹ کرنا جنہی کہ اتحاد اسلامی قانون کو مطلب حالات کے اندر جو قابل اطلاق بناتا ہے یہ جو حالات تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں ان کو قانون احکام میں جنہی کہ ایک فلیکسبلیٹی پروائیڈ کرتا ہے جبکہ اسلامی حصولوں کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ فلیکسبلیٹی پروائیڈ کرتا ہے جس طرح سے مطلب ثقافتی اور معاشرتی جنہی کہ سیاکوں سے باقی ان کے مطابق احکام کو وضع کرتا ہے تو اسلامی بنیاد اقدار کو برقرار رکھتا ہے اس کے علاوہ جو ہے انٹلیکچر انگیجمنٹ کو جو ہے وہ جنہی کہ اس کو بڑھایا جاتا ہے انٹلیکچر انگیجمنٹ کو جنہی کہ اس میں جو اتحاد ہے جنہی کہ مطلب جو اتحاد کے اندر جو شامل ہوتے ہیں علماء اور طلبہ کو گہرائی سے اسلامی فکر کے اوپر غرفی کرتا ہے اس طرح سے جو یہ جو ہے ایک مطحرک اور امریک طور پر بھی ایک ترقی پسند علمی برادری کو فروغ دیتا ہے جس طرح سے اسلامی جنہی کہ جو قانون ہیں جو دیویلپنگ رولنگ دیڈا کامو دیڈا کلچرال ان سوشل کونٹیکس تو والی ادھرنگ ٹو اسلامی ویلیوز تو اس طرح سے جو ایک اسلامی قانون سے اطلاع کی مطلب مسئلہ پیل ہوا ان کے اوپر بھی بیسو تحقیق وغیرہ ہوتی ہے لیگل ایشو دیلیم آکورد ہے وہ اس میں اس کے ذریعہ حل کیا جاتا ہے یعنی قانون اور اخلاقی جو مسائل ان کو حل کرنے میں اتحاد مدد کرتا ہے مسلمانوں کو جو جدید چیلنجز کا سامنا ہے یعنی اس طرح کے مسائل کو حل کرنے کی طرف رنمائی کرتا ہے یعنی جہاں دید ٹیکنالوجی کے اندر اور باقی جو میڈیکل پریکٹسیز ہیں اس طرح کے اندر موڈرن بینکنگ کے اندر یعنی طرح کے شوز کے اندر ہیلپ کرتا ہے تو اتحاد جو ایک وائٹل پروسیز ہے اسلامی فقہ کے اندر اور یہ مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے ہوتا ہے قانون کی آزادنس اور پتشریق ممکن بناتا ہے تو اس کے جو قانونی حکام ہیں وہ اس کو قابل اطلاع بناتا ہے جو یعنی کہ پریکٹیکل جو اکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان کو فروغ دیتا ہے جدید دور کے مسائل کو حل حرام کرتا ہے اور اس بات بھی یقینی بناتا ہے کہ اسلامی حصول جو ہیں وہ آج کے جو یعنی کہ تیز رفتار جو آج کال کا دنیا ہے تیز بدل دی ہے محطم کے اندر یہ جو ہیں رہنمائی کرتے ہیں اور نیکس ہمارا قویسن ہے سیل فیوریفیکیشن اور احسان اندر احسان اندر بہترین ہونا اسلامی روحانیت عمل زندگی کا ایک کونسپٹ ہے تو یہ جو ذاتی ترقی ہے معاشی معاشرتی مانگی ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لئے ہوتا ہے سیل فیوریفیکیشن سے مراد کیا ہے سیل فیوریفیکیشن یعنی کہ ایک عربی ورڈ ہے تذکیہ اس کو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ روح کو منفی چیزوں سے پاک کرنا جس طرح سے تکبر ہے لالچ ہے حسد ہے جس طرح کی چیزوں کو دن سے نکالنا اپنی روح کو مصبت چیزوں کی طرف لے کر جانا یعنی آجزی کی طرف سبر کی طرف اخلاص کی طرف اور اس کی اسلام کے اندر کیا ہے امیت ہے خود کو پاکیزہ بنانا اللہ تعالی سے قریب ہونے اور روحانی شعور کی بلند ترین سلسل تک پہنچانے کے لئے جو ہے وہ ضروری ہے تو اس میں خود کا جائزہ یعنی توبہ کرنا مسلسل نیک عمل کرنا اس طرح کی جو پریکٹریسیز ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوتی ہیں اور اب احسان کیا ہے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں احسان کا مطلب ہے عبادت اور عمل میں بہترین ہونا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت اور دیگر عمال کو اخلاص اور پوری لگن کے ساتھ محنت کے ساتھ انجام دینا ہر ایک معاملے میں اخلاقی کا مظاہرہ کرنا دینی میار کا مظاہرہ کرنا اور اس کی اہمیت اسلام کے اندر ہے کہ احسان جو ہے وہ ایمان کی آلہ ترین سطح کو ریپریزنٹ کرتا ہے جہاں ایک شخص جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور ایسے کرتا ہے جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اگر جب وہ اللہ کو نہیں دیکھتا تھا لیکن اس بات کے یقین رکھتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے قرآن اور سنہ کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن کی سنت کے روشنی میں خود کو پاکیزہ بنانے اور احسان کی وضاحت ہے قرآن میں خود کو پاکیزہ بنانا جو ہے وہ تسکیہ لفظ سے متعلق آیت ہے سورت شمس کے اندر کہ وہ کمجاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ نامراد ہوا جس نے اپنے نفس کو الہودہ کر لیا یہ جو آیت ہے یہ باقیزگی کے محت کو ظاہر کرتی ہے اور روح کی کمجابی کو ظاہر کرتی ہے اور سورت اللہ کے لیے بے شک وہ کمجاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اپنے رب کا نام جات کیا اور نماز ادا کی اور سیلف پیریفیکیشن اگر ہم سنہ کی صورت میں دیکھتے ہیں تو اس میں جنہی کہ لوگوں کے اندر لوگوں میں احترین وہ ہے جو دوسروں کو سب سے زیادہ فائدہ دیتے ہیں یہ حدیث ظاہر کرتی ہے کہ ایک پاکیزہ روح والا شخص جو ہے وہ دوسروں کو فائدہ دیتا ہے اور اس طرح سے ایک اور حدیث ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں اور اس طرح سے جو احسان ہے قرآن کے اندر اگر ہم اس کو قرآن کی روشنی کے اندر دیکھیں یعنی صورت باقرہ کے اندر کیا اس کے حوالے سے بات کی گئی اور صورت ملک کے اندر کیا کی گئی تو اللہ گرانٹ رو جو ایسل ویور اون ہینڈز انٹو دیس ٹرکچن تو اس میں قرآن کے اندر صورت باقرہ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خج کر اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اس آیت میں عمال میں احسان اور اللہ کی راہ میں خج کرنے کی ترقیب دی گئی ہے اور صورت الملک کہتی ہے وہی ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو تابع کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلو اس کے دیو رزق سے کھاؤ اور کیونکہ تم نے آخر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو یہ جو آیت ہے اللہ کی نعمتوک وہ احسان اور بہترین طریقے سے استعمال کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتی ہے اور انکرج کرتی ہے تو احسان جو ہے وہ سنہ کی روشنی میں کیا ہے اگر ہم حدیث کے روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں تو سنت کے حدیث ہے کہ بے شک اللہ نے حدیث میں احسان لکھ دیا اور یہ حدیث بتاتی ہے کہ احسان کو ہر عمل اور روائی میں اپنا نہ چاہیے اور دوسری حدیث ہے یعنی کہ یہ حدیث کہتی ہے کہ جیسے تم اسے اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ یقیناً تمہیں دیکھتا ہے تو سیلف پیوریفیکیشن اور احسان کی جو صفات ہیں وہ یعنی کہ انسان کے اندر سیلف ڈسپلن بھی لاتی ہیں ایک کو مضبوط اور مضبط کے دار بنانے میں بھی مدد دیتی ہیں احسان جو ہے وہ فارڈو کا اپنے عمال کے اندر اپنے محقصر کے لیے اپنے حوالے سے اور اس کو اتمنان کا احساس ہوتا ہے ذاتی تلقات میں بھی صبر، حمدردی اور اخلاص جیسی جو میلیوز ہیں وہ آ جاتی ہیں احسان جو ہے وہ دونوں فارڈی کی روحانی جو مبستگی حض کو بڑھاتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط بناتا ہے تو اسی وجہ سے جو ہے قرآن کے اندر احسان اور اس کو یعنی کہ خود کو پقیزہ بنانے کے عمل کو امیت دی گئی ہے کیونکہ یہ افرادی طور پر بھی اور اعتماعی طور پر بھی ترقی میں اہم کی دار ادا کرتی ہیں نفس کی پقیزگی اپنے عمل میں احسان کے اوپر توجہ دے کر افراد اور معاشرے جو ہیں وہ روحانی تلقی حاصل کر سکتے ہیں اپنے معاشرے کے جو اندر جو کنیکشنز ہیں، رشتے ہیں ان کو مضبوط بنا سکتے ہیں انصاف کو فروغ دے سکتے ہیں قرآن اور سنت کی جو جڑے رکھنے والے یہ اصول ہیں وہ مسلمانوں کو با مقتل اور بیلنس زندگی گزانے کی طرف پرہنمائی کرتے ہیں اور نیکس میرا کوئیسن ہے یعنی یہ پاکستان میں دشتگردی کے وجہات کیا ہیں اور اس کا خاتمہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے پاکستان میں دشتگردی جو ہے ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے جس کی کافی بنیادی حرکات ہیں ان کے دشتگردی کا جو مصد طریقے سے مقابلہ کرنے کے لیے ان کے وجہ کو سمجھنا ضروری ہے اور اس کے خاتمے کے لیے مناسبک دمات کرنا ضروری ہے تو موٹیوز کیا ہیں تیرزیزم کے پاکستان کے اندر سب سے پہلے جو ہے وہ پولیٹیکل انسیبیلیٹی آتا ہے یعنی سیاسی ادم استقام اور کمزور حکمرانی ایسے محول بنا دیتا ہے جو اہاں دشتگرد فلورش کر سکتے ہیں دشتگردی فلورش کر سکتی ہے سیاسی افراد تفریح لوگوں کی شکایت کا فائدہ اٹھانے اور اس کے ساتھ جو موجود افراد ہوتے ہیں ان کی انتہا پسندی کو بڑھا دیتی ہے تو اس کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے دشتگرد گروپ اکثر سیاسی ادم استقام کا فائدہ اٹھاتے ہیں تاکہ ہماریت حاصل کر لے نئے ارکان کو اپنے اندر شامل کر لے محصر حکمرانی کی کمی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے علاوہ ریلیجیس ایکسپریمیزم ہے جنہی مس انٹرپیٹیشنز ہیں ریلیجیس کے ٹیچنگز کے متعلق ایڈیاز کے ایڈیالوجیز کے متعلق تو اس طرح کے انتہا پسند نظریات کو فروغ دیتی ہیں مطلب جو مذہبی اصول ہیں جو مطلب مذہبی گروپ ہیں جو مذہبی اصول ہیں ان کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں ان کی غلط طریقے سے تشریح کرتے ہیں تو پھر ان افراد کو یہ جو اس طرح کے ریلیجیس انسرگری میں ہیں اس کے اندر مشہول گونے کی ترہیب دیتا ہے اور جو سمجھتے ہیں کہ مذہبی طرور منافاظ پورا کر رہے ہیں ایتنک اور سیکٹیرین جو کنفلیپس ہے یعنی کہ پاکستان کے اندر جو نسلی افریقہ بڑھانا تناہو ہے دیشتگردی کا باعث باندھا ہے مطلب نسلی پھر کے جو گروپ ہیں ان کے درمیان تنازات ہیں دیشتگردان اصر درمیوں کو بڑھا رہے ہیں جو مطلب گروپ جو ہیں وہ بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں پھر اس گروپس جو ہیں وہ ایکسپلوٹ کرتے ہیں ان کنفلیٹس کو اپنے ایجنڈاز کو پورا کرنے کے لیے بائلنس کو بڑھاتے ہیں معاشرے کے اندر سوشل ایکانومی ایشوز بھی اس کے وجہ ہیں یعنی کہ ہائی لیول کی پورٹی اور بیروزگاری ہے ایجوکیشنل اپرچنیٹیز کی کمی ہے تو اس طرح کے جو چیزیں ہیں پھر وہ اسٹریمیٹس ایڈولوجیز کی طرف لے کر جاتی ہیں لوگوں کو ایکانومی کے لحاظ سے ڈسٹسپیکیشن ہے تو اس طرح سے پھر یہ جو نظریات ہیں انتہا پسندی کے اس کی طرف لوگ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور ٹیررسٹ گروپس جو ہے وہ ٹیررسٹ گروپس جو ہیں اپنے جو لوگ گربت کے اندر جنہی کہ پسلے ہوتے ہیں تو اس طرح کے افراد کو پھر وہ مالی فائدے کا لالہ جیتے ہیں اور اس طرح سے پھر وہ ان کو اپنے مقصد کے اندر شامل کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا ایکسٹینل جنہی کہ ایک طرح اس کی کیا اثر پڑتا ہے جنہی کہ باہر کے اناثر کا اس کے اوپر تو جو بیرونی مداخل ہوتی ہے یا تنازات ہوتے ہیں وہ مقامی دیشتگردی کو بڑھا دیتے ہیں جو جنہی کہ ایکسٹینل فیکٹرز ہوتے ہیں وہ انتہا پسند گروپوں کی بعض اوقات ہمہت کرتے ہیں اپنی ذاتی مفادات کو بڑھاتے ہیں تو اس طرح کے جو ایکسٹینل فیکٹرز ہیں دیشتگرد گروپوں کو وسائل مہیا کرتے ہیں تربیت پروائیڈ کرتے ہیں جسے وہ زیادہ موثر اور زیادہ خطاناک بن جاتے ہیں اب اسٹیٹو جیز کیا ہیں اس تیریریزم سے نیوٹنے کی تو پولیٹیکل سٹیبلٹی سب سے پہلے ضروری ہے لانا گورننس کو مضبوط کرنا ضروری ہے اس طرح کی تیریریزم کو کاؤنٹر کرنے کے لئے اس طرح کی اقدامات ضروری ہیں ایفیکٹیو لیڈرشیپ ہونے چاہیے اداروں کے اندر شفافیت ہونے چاہیے قانون کا موثر اطلاق ہونے چاہیے تو پیر تریریزم جروپ کے انفرونس کو حتم کیا جا سکتا ہے اس طرح کی ریفارمز کو امیلیمنٹ کرنے کر کے پولیٹیکل سٹیبلٹی کو انہینس کیا جا سکتا ہے اداروں کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے کرپشن کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے پرموٹنگ ریلیجیس ٹولرنس ایڈوکیشن یعنی ایڈوکیشن کو لوگوں کے درمیان بڑھانا ان کو تعلیم دینا جو اسلام کی پروٹ ایچنگز ہیں ان کے مطلق ان کے درمیان انٹر فیٹ ڈائلوز کو پرموٹ کرنا جو اکسٹیمیس ایڈیولوجیز ہیں ان کو کاؤنٹر ایکٹ کر سکتے ہیں تو ایمفیسائز یعنی امن کے ٹولرنس کے پروینزپل کو کے اوپر زور دینا اسلامی ٹیچنگز کی ضروری ہے لازم ہے اور اسلامی ٹیچنگز کے اوپر زور دیتی ہیں تو اس کے جو یعنی ریلیجیس ایڈوکیشن اس کے اس طرح کی ایمفیس کو پرموٹ کرنا ضروری ہے جو لوگوں کو جنی اصلی اسلامی ویلیوز ان کے ساتھ جوڑتا ہے اور انٹر فیٹ دسکشن جو ہیں وہ پھر ان کو جو میٹیل انڈرسٹیننگ اس کو بڑھاتی ہیں اس کے علاوہ جو ایتنک اور سیکٹرین کنفلکس کے ایشوز کو ریزولو کر کے جنی جو دائیلوگز ہیں انٹرپیٹیشن ہیں اس طرح کے تیرریسٹ گروپز کے ریڈیوز کر سکتے ہیں اس طرح کے جو تینشنز مویسرے کے اندر پھیلاتے ہیں اس طرح کے ایشوز سے ایڈریس کر کے ان کو ختم کیا جائے سکتا ہے اور انٹریجی پالیسیز کو انکریج کیا جانا چاہیے ڈائیلوگز کو پرموٹ کرنا چاہیے مطلع کمیونٹیز کے درمیان اس کے علاوہ جو سوشل اکانومی کنڈیشنز ان کو بہتر بنانا ضروری ہے غربت کا مقابلہ کیا جائے ملازمت بیروزگاری کو خاتمہ کیا جائے جو ایڈیوکیشن کے حوالے سے کمی ہے اس کو دور کیا جائے ٹرررسٹ گروپ کی جو خاص طرح پر بیس بنتی ہیں اور ایکانومی ڈیویلپمنٹ اور ایڈیوکیشن اپرٹینٹیز جو ہے وہ دی جانے چاہیے یعنی کہ اکسٹیمیزم کے مقابلے میں اور اس کے علاوہ جو پروگرام سے ان کو ایمپلیمنٹ کروانے چاہیے تاکہ ایکانومی کنڈیشن کو بہتر بہنے جسے جو اور جو ایڈیوکیشن ایکسس ہے اس کو مجنرائز ایریاز تاکہ بھیلانا چاہیے تاکہ اس طرح کے نظریات مویسری کے اندر جنم نہ لیں اور لوگ اس کی طرف نہ جائیں تو پاکستان کے اندر جو دشتگردی ہے ان تمام فیکٹرز کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس طرح کے موٹیز کو اڈریس کر کے اڈریس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس میں گورننس کو بہتر بنانا ضروری ہوتا ہے جو تنازات ہیں ان کو ریزول کرنا ہوتا ہے کو بہتر بنانا ہوتا ہے اس طرح کے سیکیورٹی کے مایز کو انہینس کرنا ہے تو یہ تمام اجدامات ٹروریزم کو پاکستان کے اندر ہتم کر سکتے ہیں اس طرح کے جو روی کر 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 سوسائیٹی کے اندر ہوتم کیا جا سکتا ہے تمام لوگوں کے اندر کیا جا سکتا ہے نیکس ہائی لائٹ اسلامی تیچنگ اسلامی تریمات کے روشنی میں سیول سرونٹ کیا ذمہ داری ہیں تو سیول سرونٹ جو ہیں بہت اہم قدار ادا کرتے ہیں اسلام کے اندر ان کی کچھ ذمہ داری ہیں جو اسلامی تعلیمات ان کو گائیڈ کرتے ہیں جسٹس کے مطلعے امانداری کے مطلعے جو کمیونیٹی کے سرویس ہوتی ان کے حوالے سے ان کو ملتی ہے اسلام سے سیول سرونٹ سے یہ توقف کی جاتے کہ اپنی مانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سارے جام دیں گے کرپشن سے بچیں گے دیس ہوتی کو اختیار نہیں کریں گے اور اس کے لابہ جو اسلام بیسی نے سورت باکرہ میں کہا گیا کہ سورت باکرہ کہتی ہے کہ اپنے دوسرے کے مال کو غلط طریقے سے نہ کھاؤ نہ ہی ان کو رشوت کو حکمران کے پاس بھیج ہو تا کہ لوگوں کے مال کا ایک حصہ جان بودھ گناہ کے ساتھ نہ کھاؤ حالکہ تم جانتے ہو کہ یہ غیر قانون ہے تو یہ جو آیت ہے جو جانتداری اس سے منع کر رہی ہے فلفیلمنٹ آف ٹرسٹ سیوال سوروینٹ ماسٹ اونر سوروینٹ 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 ان کو امانداری سے اپنے فرائد سرنجم دینے چاہیے اعتماد کو پورا کرنا چاہیے جب کسی آدمی اسلامی جو اس کی حدیث کہ جب کسی آدمی کو خود امانت میں دی جائے اور امانت کو خیانت کرتا تو اس نے گناہ کیا ہے تو یہ جو حدیث ہے یہ امانداری کو صداقت کی امیت کو جا کر کر یہ یعنی سیوال سرونٹ کو فیصلے انصاف اور برابری کی بنیاد بغیر کسی جیداد یا بغیر کسی فرق کے جانبداری کے بغیر کسی فرق کے انہیں یہ یقینی بنانا چاہیے تمام افراد کے ساتھ انصاف اور برابری برتی جائے گی اور اسی طرح سے صورت انصاف میں ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ مانتے ان مالکوں کے حوالے کرو جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو یہ جو آیت ہے انصاف کے امیت کے اوپر اور رائٹس کے پروٹیکشن کے حوالے سے جو جینے کے لوگوں کے حقوق کا حفاظ انصاف کا قیام ہے اس کے حوالے سے بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہیں ان کو تمام شہریوں کے حقوق کی فاظت کرنی چاہیے انہیں ظلم کے خلاف کام کرنا چاہیے حدیث اس میں اسلامی بنیاد کے حدیث کہتی ہے کہ اپنے بھائی کی مدد پر ہو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم انصاف کے حمایت اور مظلوم کی مدد کی ذمہ داری کو یہ جو حدیث ہے وہ ظاہر کر رہی ہے یعنی برادری کی جو خدمت ہے کومی کی خدمت ہے عوام کی بلائی کے لئے کام کرنا یہ سیول سرونٹ کی بنیاد ذمہ داریوں میں سے ہوتا ہے سیول سرونٹ کو معاشرے کی بلائی کے لئے کام کرنا ہوتا ہے ان کو معاشرے کی ترقی کے اوپر ترجیح دینی چاہیے اور اسلامی بیسیز کے حوالے سے کیا ہیں حدیث کی روشنی میں دیکھیں کہ لوگوں کا ہوتے ہیں سیول سرونٹ کو عوام کے سامنے جواب دے ہونا چاہیے ان کی ضروریات اور مسائل کے لئے جواب دے ہونا چاہیے ان مسائل کو حل کرنے ان کی خدمت کو بہتر بنانے کے لئے جو کمیونٹی کے ساتھ رول پلے کرنا چاہیے اس حوالے سے اسلامی بیسیز یہ حدیث برادری کے تمام ارکان کے ساتھ احمدردی جواب دہی کی امیت کو پجا کر رہی ہے سیول سرونٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے اختیارات کو غلط طریقے سے استعمال نہ کریں اپنے اختیارات کو عوام کی فلح بہت کیلئے استعمال کریں جس انہیں اختیارات تمام جو اصول ہیں جو اسلام نے ان کو دی ہیں ان کو اپنانا چاہیے اور حکومت نظام کے اندر اپنا بہتر طور پر ادار ادا کرنا چاہیے معاشرے کی بلائی کے لئے کام کرنا چاہیے عوام اداروں میں اعتماد برقرار رکھنے کے لئے انہیں کام کرنا چاہیے انہیں قرآن سسٹم آف اسلام سپیرچول مورل سوشل امپیکٹ زکاة اسلام کے بنیادی ارکان میں اسی ہے اور اس کا بہت زیادہ رول پلے کرتی ہے بہت اہم رول پلے کرتی اکانوی سوشل فریم ورک اندر مسلم کمینٹیز کے تو یہ صرف فینانشل ابلیگیشن نہیں ہے بلکہ اس میں سپیرچول مورل اور سوشل امپیکٹ رکھتی ہے اور زکاة کیا ہے زکاة پیوریفائی سے نکلا ہے جو مسلمان اس کو ادا کرنے کی قابل ہوتا ہے یعنی دو اشیرے پانچ فیصد اس کی دولت کا حصہ اس کو زکاة کے دور بہت دینا ہوتا ہے جو پرائم ری سورس کے اندر دولت کی تقسیم کو منصفانہ بنانا اور اس کے بات کہتے ہیں اسلام نے کہا مسلمان کو جو مسلمان جنی کہ زکاة ادا کرنے کو نساب کہتے ہیں جو ان کو زکاة پی کرنی ہوتی ہے نساب کلکولیٹی بیس ہوتی ہے گولڈ سلوار کی بنیاد چیوپا جنی گولڈ ہے ساڑھ سات دولے اور سلوار ساڑھ باون دولے اس مالیت ہے اس کے برابر رقم کے دولت اگر مسلمان کے پاس موجود ہے تو اس کے اوپر دو شیئر پانچ فیسر زکاة ادا کرنا سال میں ایک بار اس کے پر فاض ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو اس کا سپیٹوال امپیکٹ ہے زکاة کا زکاة جو کا مطلب ہے کہ پیوریفائی کرنا یعنی اپنے روح کو دولت کی لالت سے مادی چیزوں سے لیدہ کرنا تو مسلمانوں کے اندر جو دولت کے حوالے سے لالت ہوتی ہے اس کو ریڈیوز کرنے کے لئے زکاة کا نظام اسلام کے اندر ہے اور اسلام جو بیسی ہیں اگر ہم صورت عطبہ کی بات کرتے ہیں تو صورت عطبہ میں بیان کیا ہے محمد ای محمد ان کے معلوم میں سدکہ لے جس سے تمہیں پاک کرو اور انہیں بڑھاؤ آیت بتاتی ہے زکاة دینے ورسول کرنے دونوں کی پاکیز کی ہوتی ہے عقیدہ فید یعنی عقیدہ مضبوط ہوتا ہے زکاة ادا کر اللہ کے اوپر مسلمان کا عقیدہ مضبوط ہوتا اس کے اندر نصر کی صفات پیدا ہوتی ہیں اور مضبوط ہوتا ہے دولت کی لالت ہوتی ہے حدیث کہتی ہے مومن کی سایہ قیمت کے دن اس کی حیرات ہوگی صدقہ دینے روحانی ثواب ہے اس کو بھی ظاہر کر رہی ہے مورل امپیکٹ کیا ہے زکاة ادا کرنے کے زکاة جو ہے جنرسٹی جو ہے مسلمانوں کے درمیان وہ اپنی دولت کا حصہ معاشرے کے اندر تقسیم کرتے ہیں اور اس طرح سے ان کے درمیان اندر دوسروں سورت بقرہ میں یہ کہا گیا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ اپنے چہرے مشرف یا مغرب کی طرف کر لو بلکہ نیکی یہ ہے کہ جو اللہ آخرات پریشنوں کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے اور اپنی محبت کے باوجود مال رشتہ داروں یتیم مسکین مسافروں اور سوال کرنے والوں غلاموں کے ازادی کے لئے دوسروں کے لئے فکر کرنے اور امیت دینے کو ظاہر کر رہی ہے اور اس کے علاوہ جو اگر ہم دیکھتے ہیں سوشل جسٹس کو پرموٹ کرتی ہے دولت کی دوبارہ تقسیم ہے سوشل جسٹس کو پرموٹ کرتی ہے دولت ایک ہاتھ کے اندر تقسیم برابری کی سطح تقسیم ہو تاکہ دوسرے غریب جو نادار لوگ ان تقسیم حائدہ پہنچ سلامی بیسیز کے اندر صورت الحدید ہے کہ یقینا صدق صرف فقرہ اور مسکین کے لئے سماج اقتصاد جو فرق ہے اس کو دور کرنے جو آیت ہے جو ظاہر کر رہی ہے اسلام کے اندر زکاة کا نظام ہے جنیزات روحانی ترقی اور سماج بنیادی ستون ہے اس کے روحانی اخلاقی سماج اثرات بھی ہیں اگر ایمان کو مضبوط کرتی ہے سماج انصاف کو پرموٹ کرتی ہے جو غربت کو کام کرتی ہے جو لوگوں کے در میں رشتہ ہے کمیونٹی کے در مضبوط کرتی ہے ان کی ترقی کی وجہ بنتی ہے جو زکاة کے حصول ہیں مسلمان ایک زیادہ منصفانہ اور بہتر معاشرہ کر سکتے ہیں معاشرہ کر سکتے ہیں اپنے مالی عمل کو اپنے مان کے مطابق بنا سکتے ہیں سو نیکس مرا کوئس ان ڈیسکرائب اسلامی سیولیزیشن کیا ہیں اسلامی سیولیزیشن کی اسلامی جو تحضیب ہے وہ ساتھویں صدی کے بعد سے ترقی پذیر رہی اپنے دور کے مطلب شعبوں میں جو ہے وہ کافی اہم شراب کے لئے جانی جاتی ہے جس میں سائنس ہے فن ہے سماجی نظام ہے سوشل ارگنیزیشن ہے اور یہ تحضیب ہے مخصوص خصوصیات سے جوڑی ہیں اس کو مخصوص خصوصیات کو ظاہر کر رہی ہیں اسلامی پرنسپلز تو اسلامی تحضیب کی بنیاد قرآن اور سنت میں جو دیئے گئے اصول ہیں ان کے اوپر ہے یہ اصول ذاتی رویہ اور سماجی ذات جو ذات ہیں ان کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہے پیدا توحید آئے اللہ صلی اللہ کی وعدائن کے اوپر یقین رکھنا دوسرا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ان کو آخری نبی ماننا آخرت کے اوپر یقین رکھنا اور اس کے لابے جو قانونی لا ہیں اسلام لا ہیں وہ قرآن سنہ سے درائیوڈ ہوتا ہے جو زندگی مطلح پیلوں کے اندر نمائی کرتا جس بس رویہ ہیں سوشل ریلیشنز لیگل بیٹر تمام کے اندر اسلام اقلاع دیتا ہے جو ہیں مطلق بھی مطلق بھی ہیں مطلق بھی ہیں مطلق ریگولیشنز روز موجود ہیں اس کے حوالے سے موجود ہے اس کے حوالے سے مال کے حوالے سے تمام اسلام اقلاع کے اندر آت جات ہیں اس کے سائنس اور ٹکنولوجی کے اندر بہت سارے سائنس دانوں نے بڑے شعبوں کے اندر آئیم کی دار ادا کیا انہوں نے میتیمیٹکس کے اندر اندر میڈیسن کے انجینرین کے اندر رول پلے کیا انہوں نے جو ہے جو ہے جبرا کو ڈیویلپ کیا عربی نمیریل کو استعمال کر اس کے علاوہ اسلامی ترقی کی ایک مثال ہے اور تعمیر کروایا اور اس کے علاوہ سجری کے اندر مسلمانوں کا بڑا بہت اہم ہے وہ سارے مسلم سائنس دانوں کی کتاب تھی اور یورپ میڈیسن کے اندر کافی ہے عرصے تک پڑھائی جاتے رہی فارمکولوجی کے اندر ہسپیٹل اسٹیبلیش کرنے میں مسلمانوں نے بہت اہم کی دار ادا کیا آرٹ اور آرٹ دیکچر کے حوالے سے اسلامی تحذیب بڑی اہمیت رکھتی ہے اس کے اندر مطلب اسٹائلز مطلب اصول جو ہے انہوں نے جنم لیا اور اس کے اندر جیومیٹک پیٹرنز شامل ہے خطاتی ہے کلیگرافی الوبریٹ دیکوریشن یہ تمام چیزیں مسلم اسلامی تحذیب کو ظاہر کرتی ہیں آرٹ دیکچر ہے موسکیو جو محل ہیں اور اس کے علاوہ پبلک بیلڈنگ ہیں جس میں الہمبرا ہے اور دونگ آف روک ہے اس کے علاوہ کلیگرافی دیویلپمنٹ اندر تائل سیولیزیشن کے اندر جو سول سٹیکچر ہے وہ ہمیسائز کرتی ہے خاندان کے تلقات کو مضبوط بنانے کو معاشرے کی بنیاد کرا دیا گیا ہے اور سوشل جو ریسپونس بیلیٹیز ہیں اس کو ہائیلائٹ کیا گیا بہت جیدہ امیت ہی گئی ہے جو پیرنٹ کی ریسپیکٹ کرنے بچوں کا خیال رکھنے اور اپنے فیملی ریلیشن کو سٹرونگ بنانے کے حوالے سے جو اصول موجود ہیں کمینل سپورٹ کی امپورٹنس ہے اور اس کے اندر چیریٹی ہے اس کی بہت زیادہ امیت ہے اور سکالرشپ کی بات کرتے ہیں تو اسلامی سویولیزیشن نے بہت زیادہ امیت دیا ایڈیوکیشن کو سکالرشپ کو اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے مدرسے بنائی جنی جنی ایڈیوکیشن بنائے جو پروائیڈ کرتے ہیں لائبریریز قائم ہوئی مطلب بڑی جنی جس طرح سے بغداد کے اندر جو کے بڑے بڑی سطح پر نالج کو اکسپینڈ کر سسٹم کے اندر اگر ہم اسلامی سیولیزیشن کی بات کرتے ہیں اور کمرشل اکٹیویٹیز کے حوالے سے اسلامی سیولیزیشن کے اندر بڑی رہنوائی مجود ہے جس کے اندر اسلامی ورلڈ بھی آتے ہیں اور اس کے علاوہ جو روڈ بنائے گئے ہیں جو اسلامی ورلڈ اور ایشیا اور یورپ کو کنیکٹ کرتے ہیں ایکٹیو سی روڈ لنک ایسٹ ورلڈ ایسیا ان سی روڈ کے ذریعے سی روڈ بن خوض کیا گیا جو کہ ایسیا کے میڈل اسٹ کو لنک کرتے ہیں اور اکانومی ایتھکس اسلامی اکانومی سیسٹم انفیس کرتا ہے فیارنیس کے اوپر اور تاکہ جو اکانومی سی بچاتا ہے جیسر اسی زکاة کا نظام ہے اور سوز سے منع کیا گیا اسلام اکانومی کنیکر کیا گیا ہے اسلام کے اندر جو زکاة ہے اسلام کا پولیٹیکل امیسٹی سٹریکچر ہے اسلام سی ویلیزیشن کا جو پولیٹیکل سٹریکچر ہے ریلیزی اور پولیٹیکل اتھاریٹی سی کمبائن ہے دونوں ریلیزی کولیفیکیشن اور پولیٹیکل اکیومن کے اوپر بھی بنیاد ہوتی ہے جس میں خلافت اسلام گورنمن کا سسٹم جس کو خلیفہ لیڈ کرتا تھا اور جس کو پولیٹیکل سکسیس کنسیڈر کنسیڈر کیا جاتے تھے ان کو جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد چار خلفہ تھے جو خلفہ راشدین تھے جنہوں خلافت کا دور پہا جاتا ہے خلیفہ کے طور پر بہترین اپنے اقدمات کے اپنے دور حکومت کے اندر اور اس کے علاوہ سلطنات ہے جنہیں جس کو سلطان جو گورن کرتا ہے اور اس کے اندر اٹونمی کی ڈگریز ہے اس کے علاوہ جو ہے اڈمنیسٹریٹیو پریکٹیس ہے جو اڈمنیسٹری سسٹم ہے جنہیں کہ ویسٹ ایمپائنز کو منیج کرنے کے لیے اس کے اندر بیوریوکریٹی سیکچر ان کے لیے ہوتا ہے سسٹم موجود ہوتا ہے ٹیکس کولیشن کا جسٹس کا اور اس کے علاوہ جو اڈمنیسٹریٹیو فیٹیلز ہیں جنہیں بیوریوکریسی جو ہے اسٹیبلیش کی جاتی ہے اس کے ایڈمنیسٹریس کو افیشل کو تاکہ سٹیٹ افیشل کو منیج کی ہے جیسا کہ اس کے علاوہ جو سسٹم ہے جنہیں کورس اور ججز ہیں وہ لیگل کو ہینڈل کرتے ہیں اور اسلامی الہ اس کو یقینی بناتے ہیں اسلامی سیویلیزیشن مذہبی اصولوں کے ساتھ سکاکتی علمی سماجی جو یہ امال امال ہے ان کا ایک امتزاج ہے سائنس فان اور حکمانی میں اس کی کامیابیاں کامیر ورثے کی اقاسی اسلام کے اجزاد کو بناتی ہیں تو ان خاصوصیات جو سمجھ اسلامی تحذیب کی تاریخ ترقی کے لئے ضرور ہے اور نیکس ہمارا کوئسن ہے امیل پروفیٹ جو ہیں امن اسلامتی کے پیغمبر ہیں تو ان کی تعلیمات کو ہم دیکھتے ہیں تو اسلامی تعلیمات میں امن اسلام کے اور تعلیمات میں ہر معاشرے کے لئے سکون اور حفظ کے حصول موجود ہیں تو ان کی جو نیچر ہے پیسفول نیچر آف بشر تو آپ صلی اللہ نے اپنی نبوت کے آغاز سے امن اور رحمت کے پیغام دیا تھا اب نے سکھایا کہ اسلام پوری انسانیت کے لئے رحمت ہے اور صورت سورت انبیاء کے اندر پاک ہے ہم نے تمہیں اے محمد جزا کے طور پر نہیں بھیج مگر تمام جہانوں کے لئے رحمت کے طور پر بھیج ہے تو یہ جو آیت ہے رحمت اور امن کی حصیت کو وظاہر کر رہی ہے یعنی کہ انہوں نے ادم تشہدد کے خلاف تبدیل کی نبی کریم صلی اللہ تشویش خلافات مذاکرات مقالم کے ذریعے حل کرنے کے اپنے تنازات کو حل تلاش کرنے کی حدیث ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے ساتھ سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو تو یہ حدیث معاشرے کے اندر جو شراکت دار ہے اس کو ظاہر کر رہی ہے اگر ہم ان کے ایکشن کے ایکشن دیتے ہیں جس صلح دیبی مسلمان اور قریش قبیل کے در میں طے پایا تھا نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جو ہے ان کے امن کی طرف جو بس گی تھی ان کے ایک بڑی بڑی مثال ہے تمام مخالف بوجود نے بڑی مدد تک امن کے لئے ایسے شرائط پر ظاہر کی تدائی طور پر نام مراسب تھی موعدہ نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی حکمت عملی کو ظاہر کرتا ہے جو خوالی خائدے سے امن اور استقام کو تجیح دیتی ہے اس اسلام کی ترویج ہے اس کی راہ ہمار ہوتی ہے اسلام کو سپریٹ کرنے میں پھلانے میں اور پھر نان مسلم کی نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ریاست میں رہنے والے مسلم تھے ان کی حقوق کو یقینی بنایا مسلم قبیل کے ساتھ مائدے کی گئے تھی اسلام اور ازادی مائدوں کے ذریعے ازادی کو زمانت دی گئی تھی اس کے علاوہ حدیث کی روش دیکھ اسلام بس اپنی حدیث ہے کہ مائد مسلم کو قتل کرے گا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا تو یہ حدیث ہے اسلام حکومت کہتا مسلم کی حقوق کی فاضد کو دار کر رہی ہے پرنسیپل سیفٹی سیکیورٹی رائٹ سف نبی کریم نے فرد کی حقوق کی اسلام تی بھی اس کے تحفظ حقوق کی حفاظت کے اوپر ضرور دی اسلام کو دوسروں کے ساتھ پیش آنے کی حدیث حدیث ہے جو شخص ریاست کے مسلم شہری کو نکتان پہجائے میں اس کا مخالف ہوں اور قیمت اس کی خلاف ہوں گا تو نبی کی تمام افراد اسلام کی تحفظ کو یہ حدیث ظاہر کر رہی ہے انصاف اور برابری کے اندر یعنی انصاف کو یقینی بنانا آپ کی تعلیمات کا ایک بنیادی بیسیک اسپیکٹ ہے آپ نے ایک ایسا نظام قائم کیا جہاں انصاف یقینا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت ان کے حق داروں کو ادا کرو جب لوگوں کے درمیان حیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ حیصلہ کرو یہ آیت انصاف اور برابری کی امیاد کو ظاہر کر رہی ہے اس کا سوسائیٹی کیا تھا استیبلشمن اف جس سائیٹی پروفیت محمد تیس بھی اپنی سوسائیٹی سیکیولیٹی 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 ویر انٹیگر اللہ صلی اللہ نے ایسی معاشرک کو دشکیل دینے کے لئے کام کیا جہاں انصاف ہو برابری ہو سیکیورٹی ہو اور جو ان کی لیڈرشپ تھی یعنی کہ انہوں نے بنیاد رکھتی اپنے لیڈرشپ انڈیویژیل فیلٹ سیکیور انڈیویژی رائٹس بار پروٹیکٹی آپ صلی اللہ صلی اللہ کی تعلیمات ہیں اور عمال ہیں متنازع ام حملات کو حل کرنے میں انصاف کو برقرار رکھنے میں امن کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے ایک موڈل کے طور پر موجود ہیں تو ایسی سسائٹی کام اسٹیبل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے جس میں انصاف اور لوگوں کو ان کے حقوق کا تحفظ دیا جائے اور اس کے علامہ آپ صلی اللہ نے امن کے علام داری کے طور پر وراثت نے مسلمانوں کو معاشرے کے میں محول مقایم کرنے کی ترغیب دی تھی آپ صلی اللہ نے جو آپ صلی اللہ نے امن اور سلامتی کا پیغام دیا اور آپ صلی اللہ کی تعلیمات آپ صلی اللہ کی عمال ہیں پوری دنیا کے لئے اور آپ صلی اللہ کی زندگی نے یہ ظاہر کیا کہ کس طرح معاشرے کے اندر امن اور سلامتی کو قائم رکھا جا سکتا ہے اس لئے برقرار رکھا جا سکتا ہے اس لئے کیسی کنٹی نیوز تو گائیڈ مسلم ٹوار پوسٹنگ انوارمنٹ سابس سیفتی کمپیشن نیوچول ریسپیکٹ آپ کی وراثت جو ہے وہ آج بھی مسلمانوں کو اتنے خود حمداد اور بامی احترام والے محول کی تشکیل کی طرف نمائی کرتی ہے